نے کہا میں کیا کر رہا ہوں اگلے الفاظ سنیے یہ ہے سنیت یہ ہے دین اسلام یہ ہے تحفظ نمو سے رسالت کی آبا یہ ہے ختم نبوت کا نعرہ حضرت ابو عیوب انسانیت یہ اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا نارے تکبیر نارے سال ہماری آن ہماری جان ہماری آن ہماری جان ہماری آن ہماری جان بہت شام شامل حضرات گمبت خضرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صفحہ کے پڑے ہوئے ہیں ایمان پر مہر رب کے عرشنے لگائی ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے کہتے ہیں مدینہ منورہ میں پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اپنے نبی علیہ السلام کے پاس آیا جئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکینِ گمدِ خضرہ ملین کانفرنس میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ تمہارا ہوم برک ہے تم پہلے بھی کہتے ہو مگر میں یہ سمجھتا ہوں خوارج کا شر مٹانے کے لیے یہ ورد زبا ہونا چاہیے پوری امت کی تین قسمیں ہیں کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر دے چکے ہیں کچھ دینے گئے ہوئے ہیں اور کچھ دینے کی تمنہ میں بیٹھے ہیں جو دے آئے ہیں کہیں اپنے نبی سے مل کے آیا ہوں اور جو ہیں وہ کہیں نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ کہیں اپنے نبی علیہ السلام سے ملنے جا رہا ہوں حیبت تاری ہوگی کافروں پر کیوں امت بے آسرا نہیں درمیان میں فاصلہ نہیں ان کا رہبتہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور حصی محبت ان کی قائم ہے اور یہ بڑا ضروری ہے میں اقتصار سے کہتا ہوں وہ حدیبیہ میں جو دشمن نبی پہ حیبت تاری ہوئی تھی تو صحابہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے تلاوت بھی کر رہے تھے تحجد بھی پڑھ رہے تھے حیبت کس سے تاری ہوئی اگرچہ یہ سارے کام دین ہیں دین کی پہچان ہیں شان ہیں مگر کافر نے جو کلمہ پڑھا تو سرے فرس کی سے بیان کیا فشلوں کو جا کے کہا وہ تو اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب دھنوی ماتھے پہ لگاتے ہیں اور ان کا مستامل پانی بھی چھومتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نماز تھی نماز ہمارے پاس بھی ہے روزہ تھا روزہ ہمارے پاس بھی ہے حج تھا حج ہمارے پاس بھی ہے ایمان مجمد ایمان مفصل جو کچھ وہاں تھا سب کچھ یہاں ہے وہ فرسطوں کو مانتے تھے لاہور کا ایک انپڑ بھی مسلمان ہے تو فرسطوں کو مانتا ہے ہاں یہ حقیقت معلوم ہے ہمیں صحابہ کا دین آفتاب جیسا ہے ہمارا ایک چراح جیسا ہے یہ فرق واضح ہے انہیں نمہ دیدار مدسر تھا ہمارے کروڑوں ساتھ کی بندگی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی مگر دشمن جلانے کے لیے ان کے پاس لعب دہن تھا اس کے متوازی ہمارے پاس کیا ہے عاشق وہاں جو چیز استعمال کر کے دشمنوں پہ حیبت تاری کر رہے تھے اور باقی دشمن نے پچھلوں کو جا کے بتایا تھا دشمن آج بھی ہیں اور عاشق آج بھی ہیں دشمن پیرس والے اور عاشق لاہور میں ملین کانفرنس والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لعاب دھن ماتھے پہ لگا کر کہا تھا دیکھ لو میلی نگاہ سے مت دیکھنا ان کی طرف ان کے لعاب کی یہ شان ہے تو خود شان کیا ہوگی تو ختم نبوت والی عمت آج کیا پیش کرے ایسا نہیں ہے کہ نماز کے متوازی نماز تو ہو روزہ کے متوازی ہمارے پاس امان مجمد تو ہو امان مفصل کے متوازی امان مفصل بھی ہمارے پاس ہو اور اس أداع تازیم کا ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہو نہیں جب دین آخر تک رہے گا آشق آخر تک رہے گے اور دشمنوں کو جلانا آخر تک یہ فرض رہے گا تو پھر جلانے کا احتمام بھی ہے کیا اگر لاکھوں کروڑوں کے سامنے اللہ کے رسول اللہ السلام کا نام آنے پر انگوٹھے چون کو آنکھوں سے لگاؤ گے تو دشمن کا دل جلے گا پتا چلے گا وفادار کا پیار ہے خدا کی قسم اگر روابِ دہن ماتے پہ لگانے سے دشمن پر حیبت تاری ہوئی تھی تو ننگے پاؤں جب مدینہ منورہ جاؤ گے آنسو پہاو گے عدب سے کھڑے ہو جاؤ گے احترام سے حاضری دو گے شیطانوں کو پتا چلے گا کس بارگاہ معظم کے عدب کی بات ہو رہی ہے اس انداز میں جو ہمارے اکابر نے انداز اپنایا تھا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تجا اے پاپوں رکھنے والے یہ جا چسم و سر کی ہے جو آداب لکھے گئے ہیں کتابوں میں اگر ان کو اپنا جائے گا تو پھر دشمن کے حیبت تاری ہوگی عام جگہ نہیں بڑی خاص جگہ ہے جہاں قابے نے بھی حاضری دینے جانا ہے جہاں عدیس علیہ السلام بھی حاضری دینے جائیں گے اس لیے ہم خلاصہ دین کا لے کر مکینِ گمدِ خزرہ کانفرنس کے سٹیج پہ ہیں کہ گمدِ خزرہ کا عدب ہوگا مکینِ گمدِ خزرہ کی حسمت کا پتا چلے گا دشمنتی پر حیبت تاری ہوگی یہ قیامت تک کے لیے سرکار کی مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے سرکار کی قبر پرنور یہ ختمِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اس بلیات پر مدینہ منورہ کی حاصلی جہدِ سنت کے انداز کے مطابق ہے مکینِ گمدِ خزرہ کے سامنے عدب سے کھڑا ہونا اس سے آج بھی غیروں پر خاکے بنانے والوں پر امتِ مسلمہ کی حیبت تاری ہو سکتی ہے اس میں اس چیز کو مزید آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نورِ مجسم شفیِ محظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے روزہِ پرنور میں جلوہ گر ہیں عاشق جاتے ہیں حاضری ہوتی ہے یہ میرے پاس درجن و حوالے ہیں کہ جانے والا اس عظم سے کھڑا ہو کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں صرف ظاہر کوئی نہیں باطن کو بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول اللہ السلام میرا پورا علم رکھتے ہیں اور اس عقیدے کو بھی اگر فنکشنل رکھا جائے تو پھر عظمت کا اظہار ہوگا اور اگر خبارج کا شرط درمیان میں آئے ان کی باتیں کی جائیں تو پھر غیروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے دیکھئے میرے آقا علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے ابنِ اساکر میں ہے اور اس کو الجواب الباہر میں ابنِ تینگا نے خود تسلیم لیا اس کو دلیل بنایا ہے حدیث کیا ہے مَا مِنْ اَبْدِنْ يَمُرْ وَبِقَبْرِ مَا لَا 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 لَ تو کہتا عام میت کو بھی پتا ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے تو جن کے غلاموں کا یہ مقام ہو تو نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا اس لیے مدینہ منورہ کی جس حاضری کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں اور جس انداز کا یہ ہم نے گھڑا نہیں ہے یہ وہاں سے چل کے آیا ہے اب یہاں تک اس بات کا تذکرہ ہوا لفظ مقین کا جو استعمال ہے اس کی حقیقی اور شریح حیثیت کیا ہے اب وہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے اس مقام کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلنا سفر کرنا اس کے لحاظ سے میں اتشار کے ساتھ چند لائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہر بات پہ توجہ کی دعوت دے رہا ہوں یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں اس کو امام طبرانی نے موجم عوص میں ذکر کیا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کے بہت سے سواحد موجود ہیں ان کی بھی اختصار سے میں آپ کے سامنے ان کی تفصیل رکھ رہا ہوں یہ اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے میرے آکھ علیہ السلام زندہ و تابندہ جلوہ گر ہیں تو پھر آپ کی نیت سے گھر سے نکلنا سفر کرنا اس کا مقام کتنا ہے آئیمانے کا المشو للمدینہ افتلو من المشو للمدینہ افتلو من المشو للمدینہ و من بیت المقدس کہ جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے اس کا سفر کعبے اور بیت المقدس کے سفر سے زیادہ شان والا سفر ہے کیوں ادھر جا رہا ہے جہاں کعبے نے بھی چل کے جانا ہے الفاظ دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آکھ علیہ السلام کا فرمان ہے من جانی زائرہ جو میرے پاس آیا من جانی مسجد نبی کے لیے نہیں جو میرے پاس آیا مدینہ منورہ میں جانے والا مسجد نبی کا مہمان نہیں اللہ کے رسول اللہ السلام کا مہمان ہے یہ لکھنا چاہئے نرحب و بیتیوف رسول اللہ صلی اللہ یہ بوڑھونے چاہئے مدینہ منورہ میں کہ ہم رب کے نبی کے مہمانوں کو خوشحاب دے گئے رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں من جانی زائرہ جو میری زیارت کے لیے آیا یعنی فاد از ویسال قبر کی زیارت کو سرکار نے اپنی زیارت کرا دیا جانی زائرہ میری نیجر سے آیا اور ساتھ پر تاقیب کر دی لا تعمالو خاجت الا زیارتی صرف میرے ہی راتے سے آیا اور کوئی کام نہیں تھا تجارت دوستوں سے ملنا جلنا ایسی باتیں نہیں صرف میرے لیے ہی آیا میرے پاس آیا اور میرے لیے ہی آیا تو پھر کیا ہوگا فرمات کان حقا علیہ ان اکونالہو شفیع یوم القیامہ یہ میرے ذمہ کرم پہ ہے قیامت کے دن بازو پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا میرے پاس آیا میرے پاس آیا اب پید اس کی سنت کے لحاظ ہے یہ دیکھئے صبح الہدہ و الرشاہ اس کی جلد نمبر بارہ ہے صبح الہدہ و الرشاہ فی صیرت خیر العباد اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو اناسی پر امام محمد بن یوسف صالحی شامی نے یہ کہا ہے رواہ و دار قتنی فی امالی ہے و صححہ ابو بکر فی موجہ لہی کہ اس حدیث کو امام ابو بکر نے صحیح حدیث قرار دیا ہے اور کہا حافظ ابو علی بن سکن نے اسحاول اسحاول مقصور اسحاول کے اندر جو شرطیں صحیح حدیث کی ذکر کی ہیں اس کے مطابق یہ حدیث ممہ اوچ میں علیہ فی صحت ہی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اجماع ہے جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے سرکار فرما رہے ہیں جو بعد ازبی سال میری قبر کی زیارت کے لیے آیا وہ میری زیارت کے لیے آیا وہ میرے پاس آیا اور جو میرے پاس آیا قیامت کے دن اس کی صفات میں آپ کرنے والا ہوں حدیث انداز سے ہمارے لیے وہ جو ایک طبقہ ہے جنہوں نے من گھڑک تعویر کی حدیث شد رہا نہیں سلاسہ مساجد والی جو حدیث ہے بخاری شریف کی اسے کھینچ کے اس طرح لانا چاہا انہوں نے کہ مسجدوں کے تذکرے میں مزارات کا بذکر کر دیا جائے کہ جیسے کسی اور مسجد کی طرف جانا شد رہا کے لیے آسے جائز نہیں سوائے تین مسجدوں کے خاص عبادت کے لیے تو پھر کسی قبر یا روزہ کی طرف بھی جانا جائز نہیں سب سے پہلے اسلام مخالف یہ قول جس کو صحابہ سے لے کر آئی تک کی امت کا معمول رکھ کر رہا ہے یہ ابن تیمیہ کا قول ہے اور اس کے لحاظ سے میں ایک گواہی انہیں کی نسل سے دے دینا چاہتا ہوں چونکہ تفصیل کا وقت نہیں یہ میرے پاس فیض الباری علیہ السحی البخاری انور شاہ کشمیری کی شرعہ موجود ہے اس میں جلد نمبر دو کے اندر حدیث شد رحال پر بحث کرتے ہوئے انجلکہ اس میں وہ پیش کر رہا ہوں کسی نے جھگڑنا ہے تو اپنے انور شاہ سے جھگڑے جھگڑنا ہے تو اپنے مقتبا فکر سے جھگڑے اس کو لکھ کر لکھا اس بات پر کہا کہ اس مسئلے پر سب سے پہلے ابن تیمیہ نے جب اختلاف کیا تو اس کو شام میں جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جب اس پر مناظرہ ہوا اور مناظرہ کرتے ہوئے یہ بھی ہمیں فکر ہے اگرچہ ہم علاقائیت کو پسند نہیں کرتے ابن تیمیہ کو جس شخص نے لا جواب کیا اس مناظرے میں وہ ہند کے امام سراج الدین ہنفی تھے سراج الدین ہنفی ہندی انہوں نے مناظرہ کے اندر جب اس بات پر اپنے دلائل پیش کیے تو ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے جس وقت بات آگے چلی تو یہ لفظ بولے جالل جالل حافظ ابنو تیمیہ رحمہ اللہ یہ ان پرشاہ لکھتا ہے شکتہ و کلام الہندی جب درمیان میں وہ بول پڑا تو کیا ہوا امام سراج الدین ہندی نے کہا ما انتا یبنا تیمیتا اللہ کا نصفو عدیث کے مقابلے میں تم بول رہے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے چیڑیا اور سفور کلفت بول کر اس کو جواب دیتے ہوئے لکھا اور پھر ابن حمام کا کول کرتے ہوئے انبر شاہ نے یہ لکھا ہے یہ ابن حمام فتو القدی کے اندر لکھتے ہیں جو سرکار نے فرمایا تھا من جا علی زائرہ لا تا مالو حاجت اللہ زیارتی دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے صرف میری نیت ہونی چاہیے پوچھا گیا امام ابن حمام سے کیا سرکار کی طرف جانے کی نیت تو ہے ہی زمناً مسجد نبی کی بھی نیت کر لیں آج حج کے لٹریچر میں امت کے اجمائی فیصلوں کے خلاف چھپتا ہے موار کہا جاتا ہے کہ زمناً بھی اللہ کے نبی کی اندیت نہ کرو صرف نبی کی نیت کرو لیکن اماموں کے امام 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 حمام سے جب پوچھا گیا یہ اس کتاب کے اندر جلد نمبر تین فتح القدید کے چنانے کے سرکے لکھا ہے کہتے ہیں اگرچہ زمناً مسجد نبی کی جازت جائز تو ہے مگر اولا یہ ہے کہ جب سرکار کے پاس جانا ہے تو نیت صرف سرکار ہی کی ہونی چاہیے اس کو ذکر کر کے انور شاہ کشمیری ابن تیمیہ کے طبقے کو جواب دیتا ہے اور کہا وَهُوَ الْحَقُ وِنْدِي کار ابن امام نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت مصطحب ہے وَقَرِيبٌ مِّنَ الْوَاجِبِ صرف مصطحبی نہیں واجب کے قریب ہے اور پھر یہ اپنا ذکر کرتا ہے انور شاہ وَهُوَ الْحَقُ وِنْدِي کہتا میرے نزبیق بھی حق ہے مسجد نبی کی نیت نہیں سرکار کی نیت اور زیارت کرنا واجب ہے حق ہے میرے نزدیک کیوں حق ہے جاتی ہو وہ ہے جو سرچڑ کے بولے کہا فَإِنَّ آلَافَ الْعُلُوفِ مِنَ السَّلَفِ آلَافَ الْعُلُوفِ کئی ملیون امام کئی ملیون لاکھوں امام انور شاہ مکتبہ جو بند سے افنِ تیمیہ کے خلاف اپنا ووٹ کاس کرتے ہوئے یہ کہا آلَافَ الْعُلُوفِ لاکھوں امام ان کا کیا انداز ہے کہا ارادہ صرف سرکار کا ہوتا تھا شَتِ الْعَالِسْتِ وَيَزْ أُمُونَهَ مِنْ آزَمِ الْقُرُبَارِ اور اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے وَتَجْرِيدُ وَنِيَاتِهِمْ صحیح مخاری بنِ بدتال کی اس میں سے ارز کرتے ہوئے باس مٹھتا ہوں مکین کی باس کے بعد مکین کی طرف جانا ارادے سے اس پر باس ہو رہی ہے باسیں سیکھڑوں ہیں لیکن چند سے بس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں اس دلیل کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مخالف کیمپ خبارت کی آخری دلیل ہے ہمارے خلاف مزارات کی حاضری درِ رسول اللہ السلام کی حاضری کے لحاظ سے ان کی آخری دلیل اس کے آگے کوئی دلیل نہیں ہے وہ دلیل کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئے تھے تور پہ جب تور سے واپس آئے ان کو ایک صحابی ملے جن کا نام تھا بسرہ بن ابی بسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو بسرہ بن ابی بسرہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملے فَأَنْكَ عَلَيْهِ فُرُوْ جَبُوْ جَبُوْ تو حضرت بسرہ نے ابو حریرہ سے کہا تم کیوں گئے ہو تور انکار کیا تور جانے پر کہ تم تور کی گئے تھے اور کہا لو ادرکتو کا قبل انتق روجہ ما فرج جا اگر میری تمہارے ساتھ ملقات ہو جاتی تمہارے تور جانے سے پہلے کہ تم مقام مقدسہ دے گئے ہو تور اگر میری تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ملقات ہو جاتی تمہارے نکل میں سے پہلے تو میں تمہیں قائل کر لیتا میں تمہیں تور نہ جانے دیتا تو یہ لوگ خوارش اس کو دلیل نہ کر کہتے دیکھو حضرت ابو حریرہ کو صحابی نے روک دیا کیونکہ مساجد سلاسہ کے سوا جگہ تھی کہ تور سینہ اگرچہ مقام مقدس ہے نہ مسجد نبوی ہے نہ مسجد حرام ہے نہ بیت المقدس ہے وہاں تبرک کے حصول کے لیے حضرت ابو حرارہ کہہ ہے تو حضرت بسرہ بن ابی بسرہ نے روکا ہے انکال دیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ حدیث ستیر حال جو ہے اس میں صرف مسجدوں کی بات نہیں ہر چیز سامل ہے اور جب دور جانا جائز نہیں ہے تو پھر سرکار کی نیت سے مازاللہ مدینہ منورہ جانا بھی جائز نہیں پھر داتا صاحب آنا بھی جائز نہیں یہ ان کے ترکش آخری تیر ہے جس کو وہ چلا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل سنت اہل حق کا جواب دے لیا میرا موہ ہے داتا گنجے پاک شجویری کی طرف عالم گیری مسجد کے گھمبت میرے گواہ ہیں منارے پاکستان جس کے تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں اس کے زیرے ساتھ میں بول رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں قیامت تک لجت کا کوئی کیڑا مکوڑا اس کا جواب نہیں دے سکے گا اور یہ جواب امام ابن بطال نے دیا ہے اور ابن بطال نے ان کو بے حال کر دیا ہے اور ہمیں خوشحال کر دیا ہے جواب سنیے کہتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہلہ لہو میں ایک بار زمین یہ کہہ دوں ان باتوں کو آج کوئی کسی فرقے کی بات نہ سمجھے یہ اسلام کی نمائندگی ہے خدا کی قسم جو فکر میں پیش کر رہا ہوں امت کی چودہ صدیوں میں سے ہر سال میں نہیں ہر دن کی ہر گھنٹے میں ثابت کر سکتا ہوں اب دیکھو نا یہ مینارے پاکستان ہے ہمیں جلسے میں جو رکاوٹیں آئیں شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو سب سے بڑی دلیل کیا جی حکومت کی کہ تم کیوں جلسہ کر سکتے ہیں مینارے پاکستان پر کہتے تھے بڑا تریٹ ہے دیشت گردوں کی طرف سے کہ مینارے پاکستان کو اڑا دیا جائے گا مہازندہ تو میں کہتا ہوں پھر ہمارا روز جلسہ کراؤ یہاں کیوں جو گمبد خزرہ کا تحفظ جانے وہی گمبد خزرہ کے فیض مینارے پاکستان کا بھی تحفظ جان سکتے ہیں اور جو گمبد خزرہ کے خلاف خارجی فتوے دے چکے ان کے نزدیک تو یائی بھی دت وہ جو گمبد خزرہ کو گرانا تو لیڈر بول پڑا اس نے کیا کہا اس نے کہا مسجد بیلڈنگ ہے مقدس امارت نہیں کیوں لڑتے ہو ہم سے مسجدوں کے لیے اگر کسی کا مکان گر جائے تو فتوہ نہیں تو مسجد گرے تو کیوں فتوہ ہے اس نے کہا مسجد اور بیلڈنگ آن برابر ہیں اور ہمارے نزدیک کیا ہے سرکار نے فرمایا مسجد جنت کے باغوں میں سے باہر ہے گھر بیٹھیں تو سواب نہیں مسجد میں بیٹھیں تو فرشتے رحمت کے پر تان کے نمازی کی بخشش کی دعا مانتے ہیں ہر قدم پہ گناہ جڑتا ہے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے ہر قدم پہ رتبہ بلند ہوتا ہے اور کیا مرکتے ہیں اللہ کہے گا آئینا جیرانی آئینا جیرانی آج میرے پڑوسی کہاں ہے فرشتے کہیں گا عرشوالے رب تیرا کون پڑوسی ہو سکتا ہے اللہ کہے گا آئینا زبار المساجد فرشتوں پتہ نہیں تمہیں مسجدوں والے ہی تو میرے پڑوسی ہیں کتنا ڈیفرینس ہے مسجد میں اور بیلڈنگ میں عام عمارت میں لیکن نوائے وقت سے پڑھ سکتے ہو ریپورٹیں کی گئی کہ انڈین انتہا پسند ہندو کہہ رہا ہے مسجد میں اور بیلڈنگ میں کوئی فرق نہیں کیوں اس نے کہا فتوہ میں نے سعودی عرب سے لیا ہے باقیدہ نوائے وقت میں چھپا ہے اس نے سعودی حکومت سعودی عرب کے مفتیوں کو دلیل بنایا ہے ان کے بقول بیلڈنگ مسجد جیسے عام بیلڈنگ مسجد بھی ایسے ہی ہے جیسے عام بیلڈنگ گرہ جاتی ہیں مسجدہ نہیں گرہ دی جاتی ہیں ایسے کتنی گرہ دی گئی تو یہ کس نے ہندو کو بولنے کا موقع دیا کس نے ان کو بابری مسجد کے خلاف مٹیر جن فرام کیا یہ ہے دائش کی سوچ یہ ہے خارجیوں کی سوچ اور پاکستان بنانے والے آج بچانے نکلے ہیں تو یہ ہے اہل سنت کی سوچ اہل سنت کا انداز اب دیکھئے سوال آپ کی سمجھ میں آگیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک صحابی نے ان پر اتراز دیا کہ تم تور کیوں گئے تھے اس کو یہ طبقہ پیش کرتا ہے ابن بطال کا جواب سنیے کہتنے جواب سنو امام ابن پتال نے کہا کہ حضرت ابو بسرہ نے جو روکا تھا حضرت ابو حریرہ کو وہ کہاں سے نکل کے کہاں گئے تھے کہا یہ تو دیکھو وہ نکلے تھے مدینہ منورہ تھے گئے سے تور پر تو حضرت بسرہ کہہ رہے تھے جن کے گھر مدینہ ہو انہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نارا تکبیر نارا رسال اپنا سب کچھ گم بن خضرہ اپنا سب کچھ گم بن خضرہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ ابن بطال کہتے ہیں وہ چونکہ مدینہ منورہ سے تور چلے گئے تھے تو صحابی کو غصہ آیا حضرت ابو حریرہ چونکہ مدینہ منورہ سے نکل کے تور گئے تھے تو حضرت بسرہ کہہ رہے تھے کہ جن کے گھر حضور ہوں انہیں تور جانے کی اور دور جانے کی ضرورت کیا ہے یہ بادشاہی مسجد کے پہلو میں نیٹے اللہمہ اکبار سے تو پوچھو کہا تور موجے از غبار خاناش کابارا بیت الحرم کا شاناش کہا ہمارے نبیل اسلام کے گھر کے انوار کا کیا کہنا وہاں کے غبار کی شان کم نہیں ہے کتنی شان ہے تور موجے از غبار خاناش سرکار کے گھر سے غبار کی ایک موج وہ تور ہے تو جن کے گھر کے غبار تور ہو ان کے اپنے انوار کالب کیا ہوگا میں چیلنج دے رہا ہوں یہاں سے لے کر نجت کے گنجے پتھروں تک مجھے کہیں حضرت بسرہ کا کوئی ایک کال دکھا دو اگرچہ ضعیب سرنج سے ہو کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے علاوہ کسی بندے کو جو تور پہ گیا ہو اور مدینہ منورہ کا رعیشی نہ ہو اس پہ تنقید کی ہو اس کو روکا ہو اور جسی بات کرتے ہو یہ تو مدینہ منورہ سے گئے تھے اور امام ابن بطال نے کہا کہ روکا اس لیے تھا کہ گھر جب حضور خود موجود ہیں جہاں تور نے بھی آنا ہے کعبے نے بھی آنا ہے تم یہاں حضری دو یہی کرم ملتا رہے گا اس کے ساتھ یہ لکھا ہے وَإِنَمَا ظَاهِ أَنَّهُ خَارَجَ مُتَطَوِّعَنِ لَئِ کہ حضرت ابو حریرہ نکلے تھے نفلی زیارت کے لیے وَقَانَ مَسْجِدُهُ بِالْمَدِينَةِ اَوْلَا بِالْفَضْلِ مِنَتُّورِ اور مدینہ منورہ کی مسجد تور کے مقابلے میں زیادہ فضیرت والی جو گھر میں تھی تو اس بنیاد پر ان کے لیے کہا جا رہا تھا ورنہ مقدس مقامات جتنے ہیں ان کے لیے اب بخاری نے امام بخاری نے لکھا ہے اپنی عدب المفرد کے اندر کہ جہاں جنگ خندق کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے دعا مانی تھی اور فتح ہوئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لَمْ جَنْزِلْ بِ عَمْرٌ مُحِمْ مُنْ غَائِ اِلَّا تَوَقْفَيْتُ تِلْقِصَا فَدْعُوْتُ اللَّهَ فِيْهِ میں جب بھی زندگی میں مجھے کوئی مشکل مقام آیا ہے میں جبلِ سلاح کے ساتھ مسجدِ فتح کی جگہ پہ جا کے بیٹھا ہوں جا سرکار بیٹھے تھے میں نے دعا کی ہے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری قبول ہو گئی ہے تو مسجدِ فتح تو مساجدِ سلاح سا کے علاوہ مسجد ہے اس لئے ہماری فکر وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے والی فکر ہے اقتصار کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہوئے آگے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چلے جائیں اب وہاں زیارت وہاں عدب اور وہاں کے تقاضے اس میں ایک مقتصر سا بیو آپ کے سامنے امت کے اکابر اور ان کے نظریات کا رکھ کے پھر اس کے دلائل آپ کے سامنے دیگر مقامات سے پیش کرتا ہوں ہمارے ہاں جتنے بھی فکر کی مذاہب ہیں یہ کتاب الفکر علا المذاہبِ خربہ عبد الرحمن جزیری اس میں لکھا ہے لا رئیبا فی انہ زیارت قبر المصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام من آزم القرب وعجلِ حاشانا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پرنور کی زیارت تو زیارت ہے جس کی ہم پر اللہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ چاروں فکر اس بات کی گواہ ہے کہتے ہیں کہ جو مٹی ہمارے ربیل اسلام کے بدن کو چوم رہی ہے اس جی وہ شان ہے ومزیدہ وہ خوبی ہے کہ قلم بیان کرے تو کرنی سکتے جو اس مٹی کو مقام حاصل ہے جو پیکرِ محبوب کو چوم رہی ہے اور اس کو ذکر کرتے ہوئے اس مقام پر جو ہمارے پاس اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جس چیز کی زیارت نیجر سے کرنی چاہیے اس میں کیا کیا ہے کہتے ہیں وَقَبْرُ آدم علیہ السلام فی جبلِ عبی قبیس کہ ابو قبیس پہاڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے وہاں جانا ہوگا وَالْغَارَ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآن کہتے ہیں وہ غار جس کا قرآن میں تذکرہ غارِ سور اس کو دیکھنا یہ مستحباتِ حج میں سے ہے اور مستحباتِ عمرہ میں سے ہے وَهُوَا وَالْغَارُ الْعَذِي فِي جبلِ حِرَا اور جاؤ پہاڑ ہے وَالْغَارِ حِرَا ہے وہاں جانے کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ہر نسبت اور اس کے عدب کو تفصیل کے ساتھ ان لوگوں نے بیان کیا اب تین چیزیں ہیں خلا ساکھ بیان کر رہا ہوں ایک ہے قبرِ نبی علیہ السلام ایک ہے حجرہِ نبویہ اور ایک ہے گمبتِ خضرہ یہ تینوں چیزیں قبرِ نبی علیہ السلام کا کتنا عدر ہے اینِ قبر آج تو چار دیواروں کے اندر ہے جب کھلی تھی تو وہاں پہ دیکھا گیا حضرت ابو عیوب انساری دیسے شہابی اپنا چیرہ رکھے ہوئے تھے اور تابین کو دیکھئے یہ سیجر علام نوبلہ میں امام زابی نے لکھا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ابنِ اساکر میں بھی ہے کہ محمد بن منقدر جو کہ امامِ عاظبِ حنیفہ امامِ جاگر صادق امامِ مالک کے استاذ ہیں وہ پڑھاتے تھے مسجد نبی شریف میں جب پڑھاتے پڑھاتے ان پہ سکتہ تاری ہو جاتا تھا فکانا یکون و کما ہوا فوراں کھڑے ہو جاتے تھے حتی یادہ خدہو علا قبرِ نبی صلی اللہ علیہ السلام تو سرکار کی قبر پہ جا کے اپنا رکھ سار رگڑتے تھے امامِ عاظب کے استاذ امامِ مالک کے استاذ امامِ جعفر صادق کے استاذ حضرت محمد بن منقدر وہ سرکار کی قبر پر اپنا رکھ سار رکھتے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کیا کر رہے ہو جملہ سنیے حضرت ابو عیوب انساری ان کا جملہ صحابہ کی ترجمانی کر رہا ہے ان کا جملہ تابین کی ترجمانی کر رہا ہے پوچھا گیا قبر پہ رکھ سار کیوں رکھا کہتا ہے استعنتو بقبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی قبر سے مدد مانگ رہا ہوں استعنتو عام سے مدد استعنتو میں نے مدد چاہیے مدد مانگی ہے سرکار کی قبر پرنور سے اب دیکھئے حجرہ مبارکہ کی شان اور گمبد خضرہ کی شان ایک ہے انتظامی معاملہ اور ایک ہے شریف ضروری نہیں کہ انتظامی وجہ سے کہیں کسی کو روک دیا جائے تو وہ شرن بھی نہ جائے انتظامی وجہ سے اگر کسی گلی سے گزرنے سے روکا جا رہا ہے تو وہ شریف تو حرام نہیں ہے اس میں فرق ہونا چاہیے اگر انتظامی وجہ سے در رسول علیہ السلام پر کوئی رکابت و پابندی و ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے لیکن جب اس کو شرک کہا جا اس کے کرنے کو شرک اور پابندی کو اسلام کہا جا تو پھر ہم اس کا رد کریں گے ہم خود نہیں ہم آئیمہ کے قول پیش کریں گے ہم قرآن پیش کریں گے سنت پیش کریں گے صحابہ کا دیل پیش کریں گے اب یہ طبقہ جو آج ہماری اپوزیشن میں ہے اور خوارے کا گروہ ہے یہ پیشے جا کے گر سہارا لینا چاہے تو پر لاکھر امام احمد بن حنبل کا دامن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انبلی ہیں ہمارے وہ امام ہیں میں آج کے اس اجتماع میں ان کی یہ غلط فامی دور کرنا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ ہو امام مالک ہو امام شافی ہو امام احمد بن حنبل ہو یہ سارے کے سارے آل سنت ہیں اور جو نظریہ آل سنت کا ہمارے ہاں ہے یہی آل سنت نہ وہ جو آج دیڑ کی اینٹ کو آل سنت سے تابیر کرنا شروع کر دیں میرے بھائیوں اکتسار سے تلعہ آپ کے سامنہ رکھ رہا ہوں سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء و مشایق کو تو تھاکتے مارتا سمندر نظر آئی رہا ہے ایک مرتبہ آپ بھی پلٹ کے دیکھیں ذرا کھڑے ہو کر پیچھے دیکھیں آخری کنارے تک میڈیا بھی کیمرہ پھیرے کل کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی کونہ خالی تھا منارے پاکستان کا ابھی باہر تھاٹے مارتا سمندر بھی ہے ہر اندر آ رہے ہیں یہ قرائے کے لوگ نہیں ہیں یہ ایجنسیوں کی پیداوار نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول اللہ السلام کے دیوانے ہیں نارے تکبیر نارے رسول مکینِ کمپنِ خدرہ ملین کانفرنس مکینِ کمپنِ خدرہ ملین کانفرنس اپنا ایک بار اگلا حصہ تھوڑا سا بیان کرنے سے پہلے اور قائدین کے خطاب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ سارے قائدین چونکہ جو میں نے پہلے نام لیے کچھ ہمارے دیگر قائدین بھی تشریف فرما ہوئے بعد میں میں چاہتا ہوں کہ سب ہم مل کے ایک مرتبہ اظہاریں یکجیتی کریں آپ کو پتا چلے کہ واقعی گمدِ خدرہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یہ بات حقیقت ہو گئی ہے چشم بلک نے دیکھ دیا ہے قائدیہ سنت مولانا شامد ورانی صدیقی گلکتے جگر اور جمعیت اللہ پاکستان کے روح روان حضرت صحبزادہ شاہ محمد عویس نورانی صدیقی بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور برے سغیر کی عظیم درگا پیر باروش شریف کے سجادہ نشین حضرت خاجہ محمد حسن الباروی بھی تشریف فرما چکے ہیں اور بہت سے قائدین اکابر مشائق جنہیں میں دیکھ نہیں رہا ڈاکٹر رانو حسین نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں صحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سرحد سے بلوچستان سے کشمیر سے اور بیرونی ممالک سے قائدین مشائق تشریف فرما ہے ایک مرتبہ کرسی سوٹ کے آگے کنارے پہ تشریف لائیں جگجیتی کی جائے اور ادھر بائیک میں ساتھ حافظ طاہر صاحب یا دوسری عباب لبیق یا رسول اللہ کی صدایں بلند کریں ترانہ پڑھیں تاکہ عاشقوں کے مزید جزمیں بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیر مکینے گنبلے خورا ملین کانفرس کلونا فناکا کلونا فناکا لبیق 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب کل لائے فکر کل لائے فکر کل لائے فکر اپنے سب کو چھتے اپنے سب کو چھتے اپنے سب کو چھتے اپنے با Nee میں با кошتہ ت herman کل لائے فکر کل لائے فکر کل لائے فکر لائے سب کو چھتے لائے سال اللہ لائے سال اللہ لائے سال اللہ أبنا زود وجاکت нам اللبی تاراد них glory گبتم مد 검د غيب گبتم مد بعصم حقا داری حقا zijn rying حقا داری حقا doesn Hangi حقا داری حقا Mason تشریف رکھیں تشریف رکھیں فورا آپ دیکھئے یہ امدہ تلقاری شر بخاری سے میں پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت امام احمد بن ہمبر سے پوشا گیا امدہ تلقاری شر بخاری جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو سٹسٹس کیا لکھا ہے امام احمد سوئلہ ان تقبیل قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن ہمبر سے پوشا گیا کیا لکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کو جومنا اس کا شریف حکم کیا ہے توجہ کرنا میں ہر قبر کی بات نہیں کر رہا میں اس قبر کی بات کر رہا ہوں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدات بنی حاسم نے کہا تھا فَقَبْرُ عَبِيْكَ سَيِّدُ قُلْ لِكَبْرِمْ وَفِيْهِ سَيِّدُ النَّاسِ رَسُولُ لُوْ اے فاطمہ تمہارے ابباجی کی قبر ساری قبروں کی سردار قبر ہے اس قبر کی قبر پردور کی بات کر رہا ہوں امام احمد بن حمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ السلام کی قبر کو جومنا اور ان کے ممبر کو جومنا کیسا ہے آج کے خوارج جو امام احمد بن حمبر کے تامن میں چھپنا چاہتے ہیں ہم ان کو بازے کر رہے ہیں فَقَالَ اللَّهُ بَقْصَ بِذَالِكَ امام احمد بن حمبر نے کہا اللہ کے رسول اللہ السلام کی قبر کو یا سرکار کے ممبر کو جومنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں اس وقت یہ بات ابن تیمیہ کے سامنے پیش کی گئی کہ امام احمد بن حمبر تو سرکار کی قبر کو جومنے کا فتوہ دے رہے ہیں اور قبر تو قبر ہے ممبر کو جومنے کا فتوہ دے رہے ہیں تو کہتے ہیں یکولو عجب تو احمد مجھے تحجب ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کہا رد نہیں کر سکا لیکن تحجب کا ذکر کیا امام اینی کہنے لگے وہ ایو عجب فیضا لے کا کیا تحجب کر رہے ہو تم اس بات پر امام احمد بن حمبر سے تو یہ روایت ہے کہ امام احمد بن حمبر تو امام شافی کی قمیس دو دو کے پی رہے تھے جن کے نزدیک اہل علم کی یہ تعظیم ہے تو صحابہ کی کتنی ہوگی اور جن کے نزدیک صحابہ کی تعظیم ہے فقیفہ بے آثار الانبیاء علیہ السلام تو پھر آثار الانبیاء علیہ السلام کی کتنی تعظیم ہوگی شاید کوئی یہ کہے کہ یہ روایت کیا ایک ہنفی محدث نے تو میں ابن تیمیہ کے ایک شاگر شمس الدین زہبی کی کتاب سیئر علام نوبلہ سے پیس کرتا ہوں اس مسئلے پہ اس شاگرد نے اس طا سے بغاوت کر دی اور لکھا جس وقت امام احمد بن حمبر کے حالات لکھے ہیں نو جلد سیئر علام نوبلہ کے اندر صفحہ نمبر چار سو ستاون ہے زہبی سے کہا گیا ابن تیمیہ تو یہ کہتا ہے تو کہا این المتنتی المنکر على احمد کہا امام احمد اور کہا یہ حق دھرم جو امام احمد پہ انکار کرے وقت ثابت ان عبداللہ سال عباہو کہا امام احمد بن حمبر کے بیٹے عبداللہ نے جو پوچھا اپنے باپ سے اب قبر سے آگے بات ہے حجرہ نبیہ کی کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر تو کیا حجرہ نبیہ کو ہاتھ لگاتا ہے سرکار کے نمبر پر جو لٹو بنا ہوا اس کو ہاتھ لگاتا ہے انار کو اس کا حکم کیا ہے فَقَالَ لَا عَرَابِ ذَعْلِكَ بَعْصَنَ امام احمد بن حمبر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے جانیوں کو چومنے پر دھکے دینے والو امام احمد بن حمبر کا مذہب دیکھو انتظامی بات اور ہے مگر اس ہاتھ لگانے کو شرک کہنا یہ اور ہے امام احمد بن حمبر جو ہیں وہ تو حجرہ نبیہ کہ ہاتھ لگانے کو جائز قرار دے رہے ہیں جس کے بارے میں مازلہ جلانے کی اور گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں مغن المریض شرع کتابِ توحید میں لکھی گئی ہیں امام احمد بن حمبر کا یہ کورٹ ان کے بیٹے سے ذکر کر کے امام زہبی نے کیا لکھا اپنے استاذ کے بارے میں اور اس کے حواریوں کے بارے میں میں جو بار بار آج لفظِ خوارج بولتا ہوں شاید وہ طبقہ کہہ نہیں خوارج تو دائش والے ہم نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں امام زہبی سے پوچھو کون ہے خوارج ان کے علامتیں کیا ہیں تو امام زہبی نے یہ دلیل دے کر کہ حجرہ نبیہ کو ہاتھ لگانا امام احمد بن حمبر کا مذہب ہے برکت کے لئے حجرہ نبیہ کو ہاتھ لگانا یہ لکھ کے کہتے ہیں آزن اللہ و ایجاکم من رأج الخوارج و من البد امام احمد بن حمبر نے کعب و بندہ خارجی ہے کہ جو حجرہ نبیہ کو ہاتھ لگانے کو نجائز کہے سرکار کا حجرہ جس پر گمبت فضلہ بنا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانا جو کہے نجائز ہے امام زہبی نے یہ کہا کہ وہ بندہ خارجی بھی ہے پیتتی بھی ہے دونوں فتح اس کے بارے میں بیان کیے دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہام محل اس کے ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے اب یہاں بڑی پتے کی بات ہے اس کے لئے تم مجھے پورا سیمینار کرنا چاہئے تھا اور یہ توافق ہے میں بات کرتا تھا جھونتا تھا کہ پچھلے اماموں میں سے کس نے یہ کہا خدا کی قسم جب یہ موج میں شجوع کے زہبی میں نے پڑی تو جیسے چودہ طبق روشن ہوتے ہیں ہمارے آج کے پورے موضوع بیان مکینِ گمبدِ خضرہ کی شان ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا احتمال سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بادوالوں کے تعامل کا توافق ہر چیز پھوڑ کے بیان کرتی ہے امامِ زہبی نے یہاں موجم شجوع کے زہبی امامِ زہبی نے یہاں اپنے سارے اساتذہ کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے بطور خاص ابنِ تحمیہ کا رد کیا ہے امامِ زہبی کے ایک ہزار تین تاریس استاذ ہیں ان میں ایک ابنِ تحمیہ بھی ہے یہاں انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کسی نے یہ کہا کہ قبرِ نبوی کو ہاتھ لگانا بیعدوی ہے سننا تو کہنے لگے قد سوئل احمد بن حمبر ان مسجل قبرِ نبوی وَتَقْبِي لَهِ فَلَمْ جَرَبِ ذَانِكَ بَاسَ کہ امامِ احمد بن حمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبرِ پرنور کو ہاتھ لگانا اور چھونا برکت کے لئے جس کو آج خارجی سننا ترکیہ کہتے ہیں یہ ہاتھ لگانا قبرِ رسول علیہ السلام کو اور بوسہ دینا قبرِ پرنور کو اگر مجسر ہو تو کیسا ہے تو امام احمد بن حمبر نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے رواہو انہو بردہو عبداللہ بن احمد کہ یہ ان سے ان کے سابزادی حد عبداللہ نے رویت کیا ہے یہ لکھنے کے بعد ایک روزانہ کیا جانے والا سوا امام زہبی نے کر دیا امانت ہے تمہارے پاس جو بولے اس کو سنا موج میں شیوخ زہبی کا پٹپن سفا ہے جو امام احمد بن حمبر نے کہا ہے کہ سرکار کے ممبر کو چومنا بھی جائز ہے ممبر کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے سرکار کی قبر کو چومنا بھی جائز ہے قبر کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ کام صحابہ نے بھی کیا تھا سن رہے ہو سارے تم سب سے لوگ کہتے ہیں ملاد منا رہے ہو کیا صحابہ نے بھی منایا تھا ہم نے دلیلیں دی ہیں کہ منایا تھا لیکن اب امام زہبی کی دلیل بھی سنو ہم نے ابھی ثابت کیا کہ حضرت ابو عیوب انساری نے چیرہ اپنا سرکار کی قبر پر رکھا تھا لیکن جو جنرل سوالہ کیا صحابہ نے بھی ایسا کیا تھا امام زہبی بولتے ہیں اور کل پر سنو بریلی سری سے پڑھ کے نہیں آئے ان تک بھی عظیم اسازہ کے ذریعے سے صحابہ کا فیض پہنچا ہے سات سو اٹالیس ہجری ان کی تاریخ بسال ہے سات سو اٹالیس ہجری کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جو کر رہے ہیں اس سے حبا نے بھی کیا تھا تو جواب کیا کہنے لگے سنو کیلا اس بندے کو کہا جائے گا ذرا اپنی حیثیت بھی دیکھ اور صحابی کا مقام بھی دیکھ تو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان کے برابر تول رہا کیلا لہو سے کہا جائے گا لئنہم آجلو ہو حیآ وَقَبَّلُوا جَدَهُ وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَدُوْئِهِ وَقْتَسَوُوا شَارَهُ الْمُتَحَرُ جَوْمَ الْحَجْ الْأَكْبَرُ کہا دیکھو تو سہی جنہوں نے لائیو دیکھا ہو آجلو ہو آمنے سامنے سرکار کو جنہوں نے دیکھا ہو اور جنہوں نے سرکار کے ہاتھ چومے ہو صحابہ جنہوں نے آمنے سامنے دیکھا ہے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ چومے ہیں جنہوں نے وضو کا پانی چومہ ہے جنہوں نے مبہ مبارک تقسیم کیے ہیں حج کے موقع پر وَقَانَ اِذَا تَنَقْقَ مَالَا تَقَادُوا نُخَامَاتُوا تَاقَعُوا فِي جَدَرُ جَدِ رَاجُلِن فَيَدُ لُوْقَبْيَا وَجْحَاؤُوا جنہوں نے سرکار کا لہابِ دھان ماتھے پر لگایا ہو اب یہ ساتھ چیزیں دن میں رکھیں جو صحابہ کو حاصل تھا ہمیں حاصل نہیں ہے کہتے ہیں وہ اگر قبر نہ بھی چومے تو تو ہی بات نہیں ہے ہاتھ جو چومے ہیں ہاتھ جو چومے ہیں سرکار کے ہاتھ جو چومے ہیں لہابِ دھان ماتھے پر لگایا ہے مبہ مبارک تقسیم کیے ہیں وَنَحَنُوا فَلَمَّا لَمْ يَسِحَ لَلَا مِسْلُ حَاظَ النَّسِيبِ اللَّا اُفَرْ اور ہمیں نہ لعابِ دھان ملے سرکار کا نہ مستعمل پانی ملے نہ چیرے کا دیدار ملے نہ سرکار کی ظلم ملے ہم بعد میں آئیں تو پھر قَاطْتْرَا مَيْنَا عَلَا قَبْرِي بِلِلْتِزَا کہ ہم تو سرکار کی قبر سے ہی معنقہ کریں گے دیکھو زہدی کا ترامین على قَبْرِي بِلِلْتِزَامِ اپنا آپ کو گرا لیں گے سرکار کی قبر میں بے عدوی سے نہیں عشق سے پیار سے چمٹ جائیں گے لپٹ جائیں گے صحابہ اب یہ نہ وہ کیا سحابہ نہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ چومے ہوں ان کو عشق کی پیاس بجی ہوئی ہے ہمیں نہ لعابِ دھان ملے نہ چومنے کو ہاتھ ملے نہ ظلف ملے نہ چیرے کا دیدار ملے تو امام زابینے کا اعتراض نہ کرو ہمارے عشق پر ترامین على قَبْرِ بِلِلْتِزَامِ وَالتَبْجِرِ وَالإِسْتِلَامِ وَالتَقْبِيلِ پھر ہم چومیں گے بھی ہم مانکہ بھی کریں گے ہم چمٹیں گے قبرِ پرنور کے ساتھ اگر کہیں دیواریں ہٹ جائیں ہم سب کچھ کریں گے عدب کے ساتھ دلیل کہا دیتے ہیں امام زحبی قَتْ عَلَا تَرَا قَيْنَ فَعَلَا ثَابِتُ الْبِنَانِ قَانَ يُقَبِّلُ جَدَ عَنَسِ بِنِ مَالِكِ کہ دیکھتے نہیں کہ ثابت بنانی کا عشق ایسا تھا کہ وہ حضرت عَنَسِ بِن مَالِكِ رضی اللہ عنہوں کا ہاتھ چونتے تھے کیا کہتے تھے کہتے تھے مَسْتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی سرکار کے ہاتھ سے لگا تھا یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی سرکار کے ہاتھ سے لگا تھا تو ثابت بنانی اس کو چونتے بھی تھے چہرے سے بھی لگاتے تھے اور یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آگے نموسِ رسالت کے لحاظ سے سید فراز نوید کے مسئلے کی بھی دلی لکھی ہے امام زہبی نے اور اختصار سے آگے جس سے خارجیت کی جان کر گا امام زہبی کہتے ہیں اَلَا تَرَسْ صِحَابَةَ اے ہمیں صحابہ کے والے دینے والے کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا کیا تم نے دیکھا نہیں صحابہ کو مِنْ فَرْتِ حُبِّهِمْ لِلْنَبِیِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار سے محبت کے جوش میں کیا کہہ دیا قَالُوا کہنے لگے اَلَا نَسْ جُدُوْ لَقْ محبوب ذرا آپ کو سجدہ نہ کرنے ہمیں تبچھو کرنا خارجی زمین کیا یہ اجازت مان سکتا ہے کیا اسے اندر سے کوئی چیز تعظیم کے لیے سجدے پر مجبور کر سکتی ہے صحابہ نے پوچھا اَلَا نَسْ جُدُوْ لَقْ محبوب اجازت ہوتا ذرا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں یہ لکھ کے امام زعبی کہتے ہیں کہتے ہیں سننا فَقَالَ اللَّهُ سجدہ نہ کرو تو کہتے ہیں صحابہ تھے کوئی ملنگ تو نہیں تھے سوال کیا تو جاہل کا تو سوال نہیں تھا سوال کیا تو توحید پرس کا سوال تھا میں داتا کے دیس میں اس توحید کی اعزام دے رہا ہوں جس توحید میں صحابی یہ جاہل سمجھ رہے ہیں کہ رب کے نبی علیہ السلام کو عبادت کا سجدہ تو جاہل نہیں لیکن تعظیم کے سجدے کی تو شاید اجازت مل جائے تبچھو کرنا صحابہ ہے نا کہتے یہ تو کسی صحابی سے تمہیں نہیں ملے گا کہ کیا ہو کہ بود کو سجدے کی اجازت دے دو محبوب سرکار کے سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں اللہ نسجد اللہ کا محبوب کہ آپ کو سجدہ نہ کر لیں سرکار نے فرما نہیں اب دیکھو امام زاوی نے کہا فَلَوْا عَذِنَ لَهُمْ لَسَجَدُ لَهُوْ سَجُودَ اِجْلَالٍ وَتَوْقِيرٍ اگر سرکار اجازت دے دیتے تو صحابات تعظیمی سجدہ ضرور کر لیتے پیشِ نظر وہ نو وہاں سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اب صحابہ کا اجازت مانگنا بھی تو ایک دلیل ہے بوت کو سجدہ کرنے کی اجازت کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا سرکار کو سجدہ کی اجازت مانگی مگر عبادت کے سجدے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابیوں اور ابھی تک کتنا دیل کا پتہ نہ ہو کہ سرکار کی عبادت کا سجدہ مانگنا چاہے نہیں تعظیمی سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے اگر دیتے سرکار تو صحابہ کر دیتے اس پر امام زہبی کہتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی مسلمان نے سرکار کی قبر کو سجدہ تعظیمی کر دیا کافر و مشرق نہیں ہوگا صرف گناہگار ہوگا عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں لیکن تعظیم جائز ہے مگر سجدہ تعظیمی ناجائز ہے مگر شرق نہیں حرام ہے اور صحابہ چونکہ دین سیکھ رہے تھے یہ سوال ان کا کرنا سرکار سے یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ نہ کہو کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا خاص پس منظر میں صحابہ نے وہ کر کے دکھایا تھا جو کبھی خارجی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا بہت شمسہ منحلات اس پر آگے امام احمد بن حمبل کی کتاب مارفت العلل میں بھی یہی بات موجود ہے نیرون اوتار میں بھی یہی بات موجود ہے تفصیل کے ساتھ وہ سارے دلائل ہیں لیکن اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے تعظیم انبیاء علیہ السلام کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے لحاظ سے ابھی میں آخر میں انشاءاللہ علامیوں میں پیش کروں گا اور اس سے پہلے چند منٹ خطابات ہوں گے خائدین کے لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں بہت سے لوگ نمو سے رسالت کے مسئلے پر آج ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ معاملہ بڑا تیریس اور حساس ہے اس کو چھیڑنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے یہ بات بھی باقی رہ گئی کہ گمبت خضرہ کے لحاظ سے جن لوگوں نے اعتراض کیا حجرہ نبیاء پر اعتراض کیا خود وہاں سے حجاز مقدس سے ان کے جواب میں کالم لکھے گئے ان کالموں کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا برخصوص یہ کالم ہے عبداللہ فراج شریف کا اور المدینہ منور اخبار ہے دو سو بارہ دو ہزار بارہ پندرہ اکتوبر کا جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے رسول اللہ اسلام کا حجرہ اور گمبت خضرہ اس کو کوئی نہ چھیڑے اور اگر کسی نے چھیڑا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا اور یہ کہا کہ جو مفتی اعتراض کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے یہ لکھا وَذَلَّ هَذَا الْوَضْءَ قَائِمًا حَتَّى الْجَوْمِ فَقَدْ مَدَا عَلَيْهِ اَكْسَرُ مِنْ سِلَاسَ عَشَرَ کرْنَا وَنِسْ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ كِبَارِ الطَّابِينَ وَمِنُ اَفْدَلُ فُقَهَائِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَنْ تَلَهُ مِنْ عَيْمَةِ الْهُدَى كَلْ عَيْمَةِ الْعَرْبَى وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَيْمَةِ الْمُجْتَحِرِينَ الَّذِينَ نَحْنُوا حَتَّى هَذِي الْجَوْمُ الْعَلُومَ الْإِسْلَامِيَّ ہَذِي الْجَوْمْ عَلَى عَلَامَةَ رَكُولَنَا مِنْ تُرَاسَ وَمِنْ هَذِهِ الْعَلُومِ ایک تمکین نے کہا کہ مسجد نبی شریف سے کبر نبی کو نکالو دوسرے نے کہا کہ ماذا اللہ گمد خضرہ کو ہٹا عبداللہ فراج شریف نے کہا یہ دور صحابہ میں یہ حجرے مسجد میں داخل ہوئے تھے امام نبی نے شرہ مسلم میں تفسیر سے لکھا ہے میرے پاس پندرہ صحابہ کے نام ہیں جو ابھی زندہ تھے تو حجرہ عیشہ صدیقہ کو مسجد نبی کا حصہ بنانا دیا گیا تھا جو اس صحابہ کا دین تھا کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہیں یہ کالمگار کہتا ہے اسلام کی پوری عمر جس دین پہ گزر گئی ساڑھے تیرہ صدیہ اس حالت میں گزری کہ یہ قبر مسجد کی اندر ہے آفالا یاسا ہونا ما واسعہ ہو جو آئنما اربا کے لئے دین کافی تھا ہمیں کافی نہیں ہے جو ان اماموں کو کافی تھا ہمیں کافی نہیں ہے تو کہا خارجی لوگ یہ مطالبے چھوڑ دیں کہا اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر عالم اسلام اٹھکڑا ہوگا اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی ناموس رسالت کے لحاظ سے اشیخ المسلور علامر صبر رسول امام تقید دین صبح کی انہوں نے یہ لکھا ہے ان کا یہ فتوہ ہے کہتے ہیں افتہ مالکن فی من کالا تربت المدینہ کے رضیعتن امام مالک نے کہا فتوہ دیا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ مدینہ منورہ کی مٹی اچھی نہیں ہے یہ کہہ دے تربت المدینہ رضیعتن مٹی اچھی نہیں مدینہ منورہ کی کہا فتوہ دیا بیدرب سلاسینہ دررا اس کو تیس کوڑے مارے مارے وآمارہ بھی حب سے اسے جیل میں ڈراجا وقالا ما احواجہو الہ درب انہوں کے ہی کہا کہ یہ سزا پوری تب ہوگی جب اس بندے کا سر اتارا جائے ما احواجہو الہ درب انہوں کے اس کی گردن ماری جائے اس نے کیا قصور کیا امام مالک کہتا ہے قصور اس کا یہ ہے تربتن دوفین افیہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یازمو انہو غیر و طیبہ کہ جس مٹی میں سرکار آرام فرمائے یہ کہتا ہے وہ مٹی اچھی نہیں یہ اس طرح توہین بنتی ہے اور پھر یہ ہے توہین کرنے والوں کا انجام ہمارا یہ فتوہ آل حق کا کہ توہین رسالت کے مسلمان کرے یا غیر مسلمان باجب القتل حدًا قتل ہوگا اور اس کے لئے مافی نہیں ہے اور یہ جو ڈیویڈ کیمرون اور اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فری سوسائٹی ہے اور فری سوسائٹی میں ہر کوئی فری ہے جس پہ چاہے توہین کرے اور جو چاہے وہ کہہ لے ان کی طرف ان کے جملے انہی کی طرف سے جو پیش کیے گیا ہے وہ پیش کرتے ہوئے اور اس کا رد پیش کرتے ہو بات ختم کر رہا ہو فری سیکید سکتے ہیں سکتے ہے ای اور انہی چیز کے لئے میں مجید ہوں میں ایک مجید جسید میں کیا باہرے ساکتے ہیں مجید ہوں میں شہر میں ہوں اگر لوگ ایک شخص کو کسید کی قانون جیسی دیو 감�یو جیسید ہوں میں جو اچھا ایسا کرنے میں یہ ایک منٹھا ہوں لیکن میں نے میرا کی وجہ سوچانا ہے اور اپنا رہا کہتے ہیں کہ امیرینیوں کو جب ہی میرے ہیں ہمیرینیوں کو شرطان کرتے ہیں ہمیں ایک لوگی پیشت کرتے ہیں اور جس کی طرح ذہنی ہے اور دیوت پیروہ کہ میں نے کہا کہ نیز ویڈیوہ اور پیشتوں میں میں نکھیں انٹھا باکتے ہیں کہ میں دیتے ہیں جن کے ایک ایک منٹھا ہے to others I raise my voice from this collect far that is million conference I reply and make it clear to Obama and make it clear to Cameron we are Muslims we are slaves of holy prophet and holy prophet اور محلو ستاے ہیں آپ گ extending نبیلیتی کی طورت جزی سے میشینگر شکریہ ہم ذری ہم مجھے ہم مجھے ایسی باری اور حیرت محورات بیشترینی اگر یہاں ایکٹیویتی ساندھائیں سے بھی انتظام اس میں اہنہوں کہ انتاؤیاں سے تباہوڑا تباہروڑا فلاف لوردہ پولی پرافت صلی اللہ علیہ وسلم غذی تیرے جانی سار غذی تیرے جانی سار غازی تیرے جانی سار غازی تیرے پیروکار غازی تیرے پیروکار غازی تیرے جانی سار سوال